تحریک طالبان پاکستان اور بلوچستان لیبریشن آرمی پاکستان کے اندر دو ایسی مسلح تحریکیں ہیں جو پاکستان کے اندر دہشتگردانہ کاروائیوں میں حصہ لیتی رہی ہیں خزشتہ دو دہائیوں میں تحریک طالبان پاکستان نے پاکستان بھر میں دہشتگردانہ کاروائیوں میں حصہ لیا جس کے نتیجے میں عام عوام سے لے کر سیکیورٹی اداروں اور حساس تنصیبات پر منظم طریقہ سے حملے کیے گئے جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بم دھماکوں کی فضاء پیدا ہو گئی اور عام عوام کے اندر خوف کے سائے گہرے ہو گئے تحریک طالبان یہ سمجھتی ہے کہ ملک کے اندر شریعت کا نفاظ ہونا چاہیے ان کا یہ بھی موقف ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی ادارے غیر ملکی طاقتوں سے سرمایہ لیتے ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر افرا تفریح ہے اس کے مقابلے میں بلوچستان لیبریشن آرمی کا یہ موقف ہے کہ بلوچستان کو آزاد ہونا چاہیے بلوچستان لیبریشن آرمی یہ سمجھتی ہے کہ ریاست پاکستان بلوچستان کے ساتھ غیر مسوایانہ صلوب کرتی ہے جس کے نتیجے میں بلوچستان ایک پسیماندہ صوبہ بن چکا ہے بلوچستان لیبریشن آرمی کا یہ بھی موقف ہے کہ بلوچستان کے اندر تعمیر و ترقی نہ ہونے کی وجہ سے بلوچستان کے عوام احساس محرومی کا شکار ہیں اور اب جب ریاست پاکستان نے چین کے ساتھ سی پیک معاہدہ کیا ہے تو بلوچستان لیبریشن آرمی یہ بھی سمجھتی ہے کہ سی پیک کی وجہ سے بلوچستان کے عام عوام کو فائدہ حاصل نہیں ہو رہا اور اس کے نتیجہ میں ریاست پاکستان تمام سرمایہ اپنے لیے حاصل کر چکی ہے یہی وجہ ہے کہ بلوچستان لیبریشن آرمی کے مجید بریگیر نے خودکش حملوں کا دہرہ ایکار بلوچستان سے باہر بھی بڑھا دیا ہے تحریک طالبان پاکستان جو کہ پاکستان کے اندر خوف کی فضاء قائم کرنے کے لیے مدارس مساجد اور سکولوں پر بھی حملے کرتی رہی ہے یہی طریقہ ایکار اب بلوچستان لیبریشن آرمی نے اپنا لیا ہے بغشتہ ماہ کراچی کے اندر چینی اسادزہ جو کہ کراچی یونیورسٹی کے اندر پاکستانی طلبا کو چینی زبان سے کھا رہے تھے ان پر حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں چار چینی اسادزہ ہلاک ہو گئے لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ بلوچستان لیبریشن آرمی اور تحریک طالبان پاکستان کے علاوہ سندھ کے اندر بھی مقامی سطح پر ایسی جماعتیں موجود ہیں جو کہ سندھ کی آزادی پر یقین رکھتی ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں جمعرات کی رات بم دھماکے کی ذمہ داری کلادم سندھ ریولوشنری آرمی نامی عزقریت پسند تنظیم نے قبول کی ہے اس دھماکے میں ایک شخص ہلاک اور تیرا زخمی ہوئے تھے یہ بم دھماکے جمعرات کی رات کو تقریباً گیارہ بجے کراچی کے ایک مسروف علاقے میں یونیٹڈ بیکری اور مرشد بازار کے قریب ہوئے یہاں آس پاس کھانے پینے کے ریسٹوران اور دودھ دہی کی دکانے ہیں جہاں شام کے وقت آ کر لوگ بیٹھتے ہیں جس جگہ دھماکہ ہوا اس وقت اس مقام پر کوسٹ گارڈ کی گاڑی موجود تھی چنانچہ خیال کیا جا رہا ہے کہ نشانہ کوسٹ گارڈ سے تام حکام نے اس حوالے سے تصدیق نہیں کی زلہ جنوبی کی ڈی آئی جی پولیس شرجیل کھرل نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ کوئی ادارہ یا مقصود گاڑی اس دھماکے کا حدث تھا تام سندھو دیش ریولوشنری آرمی کے ترجمان سوڈو سندھی نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریموٹ کنٹرول بھم دھماکے سے کوسٹ گارڈ کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا تھا ترجمان کے مطابق سندھ کی مکمل آزادی تک مضاہمتی جنگ جاری رکھنے کا عظم دوراتی ہے یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ سندھو دیش ریولوشنری آرمی نے پاکستانی ریاست کے اداروں کو نشانہ بنایا ہو کراچی میں اس سے قبل بھی سندھ ریولوشنری آرمی کاروانیاں کر چکی ہے جس میں انیس چون دو ہزار بیس کو لیاقت آباد میں احساس پروگرام سینٹر کے باہر دستی بھم سے حملہ کیا گیا جس میں ایک شخ حلاق اور رینجرز اہلکار سمیت آٹھ افراد زخمی ہوئے تھے اسی روز ہی گھوٹکی شہر کے اندر ایک بھم دھماکہ ہوا جس میں دو رینجرز کے اہلکار اور ایک عام شہری بھی جان سے ہاتھ دو بیٹھا تھا کل ادم تنظیم سندھو دیش ریولوشنری آرمی نے کراچی اور گھوٹکی میں رینجرز پر حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی تنظیم کی جانب سے جاری کردہ ایک علامیہ میں کہا گیا تھا کہ یہ حملے نیاز لاشاری کو قومی سلام پیش کرتے ہوئے کیے گئے ہیں یاد رہے کہ جیئے سندھ قومی محاذ آر ایسر گروپ کی مرکزی کمیٹی کے روپن نیاز لاشاری کی تشدد شدہ لاش قومی شہرہ اور سپر ہائیوے لنک روڈ سے ملی تھی ان کے ورسہ کا کہنا تھا کہ وہ گزشتہ ڈیڑھ سال سے لا پتا تھے اب بات کرتے ہیں کراچی میں ہونے والے بم دھماکے کی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کراچی میں رینجرز کی گاڑی کے قریب دھماکے کے بعد سی ٹی ڈی کے مطابق رینجرز اور محکمہ انصداد دہشتگردی کے اہلکاروں کی ایک ٹیم نے بلستان جہور میں رابعہ سی ٹی کے قریب پہلوان گوٹ کے علاقے میں کاروائی کی اور چار مجتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا سندھو دیش ریولیشنری آرمی کون تھی ہے اس کا قیام کیسے عمل میں لیا گیا اور اب تک کون سی کاروائیاں کر چکی ہے حکومت پاکستان نے گزشتہ ماہ تخریب کاری اور ریاست مخالف سرگرمیوں کے الزام میں سندھو دیش اور ریولیشنری آرمی نامی گروپ پر پابندی آئیت کی تھی سندھ کے قوم پر اسکریت پسند گروپ کا قیام 2010 میں لیا گیا تھا کل ادم جی سندھ متحدہ محاذ میں اندرونی اختلافات اس گروپ کے قیام کی وجہ بنے تھے سندھو دیش ریولیشنری آرمی گلشن حدید میں چینی انجینئرز کی گاڑی سکر میں سی پیک اہل کارو سمیت کراچی میں ایک ایچ او اور رینجر پر حملے کی ذہمہ داری قبول کر چکی ہے یہ اسکریت پسند گروپ چین پاکستان اقتصادی رہداری کا مخالف ہے اور سندھ کے مادنی وسائل پر مقامی حقوق کے احامی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے سندھو دیش ریولیشنری آرمی کو اسکر شاہ گروپ بھی کہا جاتا ہے جس کا سربراہ شاہ انایت کے نام سے پہشان رکھتا ہے ازغر شاہ دو ہزار پانچ میں اتریفتار ہوا اور پانچ سال بعد اس کی رہائی عمل میں آئی جس کے بعد اس نے اپنا گروپ بنانے کا فیصلہ کیا کل ادم سندھو دیش ریولیشنری آرمی کا کہنا ہے کہ جیئے سندھ متحدہ محاذ کے سربراہ شفی برفت مسلح جد و جہد سے دست پردار ہو گئے تھے جبکہ اس عرصے میں ان کے چالیس ساتھی ہلاک کیے گئے اور اس بات پر اختلافات سامنے واضح رہے کہ شفی برفت اور ان کے ساتھی اس وقت جرمنی میں سیاسی پناہ لیے ہوئے ہیں سندھ میں علاہدگی کی تحریک دو نیس سو ستر سے جاری ہے لیکن اس میں مضاحمتی رنگ سن دو ہزار میں آیا جبکہ جیئے سندھ متحدہ محاذ کا دوسرا جنم ہوا نومبر دو ہزار کی ست شام کو شفی محمد برفت کی قیادت میں دو درجن افراد نے جیئے سندھ متحدہ محاذ کی بنیاد رکھی اس تنظیم کے آئین میں وہ تمام نقاط شامل ہیں جو جیئے سندھ تحریک کے بانی جی ایم سید نے رکھے تھے لیکن ایک نقطے کا ضعفہ کیا گیا وہ تھا مضاحمت یا عسکریت پسندی اتدائی طور پر تادو کے علاقے میں بجلی کے ہائی ٹرانسمیشن لائن ہیدراباد، کھوٹڑی، نوشہر و فیروت اور چامشور سمیت مختلف علاقوں میں ریلوے ٹریک پر بھم دھماکے کیے گئے ان واقعات کی ذمہ داری سندھ لبریشن آرمی نمی غیر معروف تنظیم قبول کرنے لگی یہ وہ وقت تھا جب بلوکستان میں مضاحمتی تحریک سور پکڑتی جا رہی تھی دوہزار تین سے پاکستان کے ریاستی ادارے سرگرم ہوئے اور سندھ سے گمشدگیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ٹنڈو محمد خان، مٹھرڈ، خیرپور ناتن ہیدراباد، خیرپور، شہداد کورٹ رتو دیروں سمیت کئی شہروں سے درجنوں کومپرس کارکنان کو سیکیورٹی داروں نے اپنی تحویل ملیا جس میں سے کئی رہا ہونے کے بعد قومی داروں میں شامل ہو گئے سندھ لیولیشنری آرمی بلوچ عسکریت پسندوں کے تحاد براس کا بھی حصہ ہے جو بالخصوص سی پیک منصوبے اور چین کے علاقے پر اثر رسول کے خلاف بنایا گیا تھا یاد رہے کہ براس کے اندر بلوچستان لیبریشن آرمی کے علاوہ بلوچستان کی مزید مقامی مسئلہ تنظیمیں بھی شامل ہیں یہ تمام تنظیمیں حکومت پاکستان کی جانب سے دہشتگرد ڈیکلیئر کی جا چکی ہیں سندھ کے سابق ایڈیشنل آئی جی محکمہ انصاد آدھے دہشتگردی ڈاکٹر جمیل احمد نے دعویٰ کیا ہے کہ کراچی اور گھٹکی حملوں میں مقامی گروپ ملوث ہے جس کو بلوچستان کے اسکریت پسندوں پروسی ملک اور لندن گروپ کی حمایت حاصل ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر جمیل احمد وہی شخص ہے جن کے خلاف سابقہ وزیراعظم امران خان نے کرپشن کی تحقیقات کا لیٹر لکھا تھا ڈاکٹر جمیل احمد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سندھ کی سیاسی شخصیات کے قریب ہیں اور ایک مخصوص سیاسی جماعت جس کا مرکزی دفتر لندن میں اس کے خلاف سخت ازائم رکھتے ہیں لہذا یہ کہنا کہ جس کم یا سندھ کی مقامی جماعتیں جو کہ دہشت کردانہ کاروائیوں میں ملوث ہیں ان کا اتحاد متحدہ قومی مورٹ لندن گروپ سے ہے بلکل غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کی مقامی جماعتیں سندھ کی آزادی پر یقین رکھتی ہیں اور سندھ کی تقسیم کے خلاف ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں متحدہ قومی مورمنٹ جن کے بانی الطاف حسین ہے وہ کراچی کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں لہذا یہ کہنا کہ سندھ کی مقامی تنظیم اور متحدہ قومی مورمنٹ کا حافظ میں گھڑ جوڑ ہے یہ بالکل غلط اور بلوقات ہے ڈاکٹر جمیل احمد قریشی نے مزید یہ بھی کہا کہ سندھ کی مقامی گروپ جو کہ دہشت کردانہ کاروائیوں میں ملوث ہیں ان کو بلوجستان کے عسکریت پسندوں نے تربیت فراہم کی ہے اور جو بارودی مواد استعمال کرتے ہیں وہ مقامی طور پر دستیاب نہیں ہے یاد رہے کہ ماضی میں بلوجستان، نیشنل مومنٹ اور جیئے سندھ متحدہ محال بازابتہ اتحاد کر چکی ہیں جس میں سی پیک کے خلاف مشترکہ جدو جہد بھی شامل ہے آئیے اب آپ کو ان حملوں کی تفصیلات بتاتے ہیں جو کہ سندھ کی مقامی جماعتوں نے پاکستان کے خلاف کیے یاد رہے کہ سندھ 2013 میں کراچی میں چین کے سفارت خانے کے باہر ایک ہلکی نویت کے دھماکہ ہوا 2016 میں کراچی کے علاقے گلشن حدید میں چینی انجینئرز کی گاڑی کو نشانہ بنانے کے علاوہ سکھر کے قریب سی پیک منصوبے کے اہلکاروں پر بھی حملے کی ذمہ داری یہ گروپ کر چکے ہیں اس سے قبل ہیدراباد میں 1987 میں اس وقت کے میر آفتاب شیخ پر حملہ کیا گیا جس میں وہ شدید زخمی ہوئے اس حملے کا الزام تھیے سندھ کے کرکنوں پر ہی آئیت کیا گیا اور پولیس نے مقدمہ بھی درج کیا گیا آفتاب شیخ کا تعلق مہاجر قومی مومنٹ سے تھا اس کے بعد اگلے سال ستمبر 1988 میں حدراباد میں نامعلوم مسئلہ افراد نے سڑکوں پر عام لوگوں کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں 150 کے قریب افراد حلاق ہوئے اور اس کا مقدمہ ڈاکٹر قادر مکسی شفی برفت اور دیگر کے خلاف دائر کیا گیا آپ کو بتاتے جلیں کہ یہ وہی وقت تھا جبکہ مہاجر قومی مومنٹ یعنی کہ متحدہ قومی مومنٹ کا قیام عمل میں لائے گیا یہ تمام حملے مہاجروں کے خلاف کیے گئے تھے یہی وہ وقت تھا جب مہاجروں کو احساس ہوا کہ ان کو بھی سندھ کی مقامی جماعتوں کے خلاف مسلح تحریک کا آغاز کرنا چاہیے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ سندھی عوام مہاجروں کے خلاف قتل و غارتگری میں ملوث ہے اور منظم طریقے سے مہاجروں کی نسل کشی کی جا رہی ہے یہی وہ وقت تھا جب پیپلز پارٹی کا زور تڑنے کے لیے جنال جاوالحق مرہوم نے متحدہ قومی مومنٹ کو ہر طرح کی مدد اور آنت فرام کی بات کر رہے تھے ہم ڈاکٹر قادر مکسی اور شفی برفت کی 1988 کے قتل عام کے بعد عدالت نے قادر مکسی کو بھری کر دیا اور شفی برفت مفرور رہے قادر مکسی اس وقت سندھ رکیب سندھ پارٹی کے سربراہ ہیں اور شفی برفت کل ادم جی اے سندھ متحدہ محاذ کی سربراہی کر رہے ہیں اور اس وقت جرمنی میں سیاسی پناہ حاصل کر رکھی ہے آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جی اے سندھ تحریک کیا ہے اور اس کے کیا مطالبات ہیں 3 مارچ 1943 کو سندھ اسمبلی میں سندھ کے سینئر سیاستان جی ایم سید نے پاکستان کے قیام کے لیے قرارداد پیش کی تھی سندھ یہ قرارداد پیش کرنے والا پہلا صوبہ تھا مگر انہی جی ایم سید نے 1973 میں سندھو دیش یعنی سندھ کے ایک آزاد حیثیت میں قیام کا تصور پیش کیا تھا یاد رہے کہ 1973 وہی سال ہے جب پاکستان کا پہلا آئین پیش کیا گیا آئین سازی سے پہلے جی ایم سید نے ذرفکار علی بھٹو کو صوبائی خودمختاری یقینی بنانے کے لیے اور مذہبی شیدت پسندی اور عامریت کا راستہ رکنے کے لیے تجاویز پیش کی تھی جنہیں نظرانداز کرتیا گیا ان تجاویز کو نظرانداز کرنے کے بعد جی ایم سید بچزن ہو کے انہوں کا خیال تھا کہ اس آئین کے تحت سندھ کو کبھی حقوق نہیں ملیں گے اور آخرکار حیدر آباد میں طلبہ کے ایک پروگرام میں انہوں نے پہلی بار سندھو دیش کا تصور پیش کیا قلدم جی اے سندھ کو امی مہاد آر ایسر گروپ کے چیئرمنٹ اسلم خیرپوری کا کہنا ہے کہ جی ایم سید کے نظریے کے پیروکار ہیں جس کے تحت ان کی منزل سندھو دیش ہے لیکن ان کا دعویٰ تھا کہ ان کی جماعت پر امن جہد و جہد کر رہی ہے کیونکہ جی ایم سید نے کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا انہوں نے بتیس سال جیل اور نظر بندی میں گزار دیئے لیکن تشدد کی حمایت نہیں کی ان تمام تفصیلات سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ سندھ کی مسئلہ جماعتیں کافی عرصہ سے چھوٹے پیمانے اور محدود پیمانے کے اوپر سندھ کی اوپر حملے کر رہی ہیں مگر یاد رہے کہ یہ حملے معمولی سطح کے ہیں اگرچہ ان حملوں میں دوسری مسئلہ تنظیموں کی سندھ کی مقامی تنظیموں کو حمایت حاصل ہے مگر ابھی سے بروقت اگر اس کی روک تھام نہ کی گئی تو بلوجستان لیبریشن آرمی کی طرح ایک ایسا وقت آ سکتا ہے جب ان مسئلہ تنظیموں کے دہشت کردانہ کاروائیاں مزید منظم ہو جائیں اور وسیع پیمانے پر وہ عام عوام کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں